جو یو این میں جو ریزولوشن وہاں ہوئی ہے ہاؤس آف ہاؤس میں اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا ویڈال یو رسپیکٹ میرا خیال ہے کہ شاید ان کے علم میں نہیں ہے کہ پرسو لیٹ نائٹ یہ ریزولوشن ہوئی کل فورن آفیس نے میڈیا کو یہ پاکستان کے بہاب پہ یہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ ہم نے کیا جواب دیا یہ ہم نے فوری کل دیا اس کا ریاکشن چونکہ اس وقت ہاؤس بجٹ کو پاس کر رہا ہے اور یہ اس وقت پرائیٹی ہے ٹائم پاؤنڈ بھی ہے اور گورنمنٹ کی پرائیمیسٹر صاحب کی اجازت کے ساتھ یہ گورنمنٹ کی انٹینشن ہے کہ جو ہی خوپولی کل شام کو یا پرسو جا ختم آپ پروسس کر لیں تو میں نے آپ سے بھی آپ کو کانفرنس میں لیا تھا کہ ہم اس ریزولوشن کے مقابلے میں ایک ریزولوشن لائیں گے we must show our sovereignty we must show our unity we must show کہ we mean business یہ کوئی کوئی تک نہیں ہے ہم بھی یہاں پچاس چیزوں کو criticize کر سکتے ہیں دوسرے ملکوں کے حوالے سے لیکن we refrain اور میں سمجھتا ہوں کہ mutual dignity and respect اسی میں ہے کہ they should also you know reciprocate what we do تو ہم نے اس کا notice لیا ہے اس کی draft resolution تیار ہے both tragedy benches کے جتنے پارلیمانی leaders ہیں اور opposition کا ساتھ شیئر ہوگی and i would request that we should must come in unity with a clear resolution against or in response to the US resolution number one دوسری جو بات انہوں نے فرمائی کہ جی یہ جو right of vote overseas کے لیے ہے ہم حاضر ہیں let's come together let's make a constitutional amendment یہ کوئی تک نہیں ہے کہ باہر کے جو لوگ میں میں پی ایم ایل انٹرنیشنل جو overseas ہے اس کا میں پریزیڈنٹ ہوں since 2003 میں سے زیادہ کون انٹرسٹڈ ہوگا کہ جی ان کو حقوق ملے کیونکہ it is my duty لیکن اس کے لیے کیا چاہیے یہ تو کوئی تک نہیں ہے کہ ہم ان کو use کریں کہ کوئی میاں والی میں vote دے کوئی کاموکی میں vote دے کوئی جا کے پشابر کا vote وہاں باہر بیٹھ کے let's give them representation in these two houses let there be a voice of those people let's consider government is open let's sit together discuss in a candid way and consume amendment لے آتے ہیں ان کے لیے so ہم اس کو support کرتے ہیں but in a different form آپ کو یاد ہوگا کہ جب vote کی بات ہوئی تھی overseas والے اس وقت سائیڈ ضرور ہوئے تھے لیکن جب پی ایم ایل ایل نے اس کا counter یہ formula دیا تو they are more satisfied اور ان کی preference اسی کے لیے ہے کہ ان کی چند سیٹوں کی نمائندگی ہونی چاہیے both houses میں جو بھی ہم مل کے فیضہ کرے حکومت اس کے لیے تیار ہے فلسطین کے اوپر بات ہوئی کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک تو یہ ہے کہ حکومت proactively engaged ہے فلسطین کے یہ بڑا دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں ہم سب نے اللہ کو بھی اس کا جواب دینا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بینہ شباز شیف صاحب کی حکومت proactively اس کے اوپر اس کے اوپر involved ہے اور میں تھوڑا سا briefly آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو government کی جو ہے فیصلہ وہ بڑا clear ہے ہم نے یہ categoryically یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ جی ہم اس کو کسی بھی صورت میں اس جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم endorse نہیں کرتے بلکہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اب اس کے لیے ہم نے جو چیزیں تین ہم نے فورمز ہیں پچھلے چار مہینے government کو ہوا آئے ہوئے تین فورمز پہ OIC میں جو اسلامی امہ کی 57 ممالکی یعنی ایک باڈی ہے اور اس کا میں سمجھتا ہوں اس کا prime فرض ہے کہ اس کے اوپر کام کریں ہم نے proactively جو گیمبیا میں بنجول میں اممے میں جو وہاں ہوا summit اس کے اوپر پاکستان نے بلکہ clear terms میں دو کام بلکہ تین کام کیے غزہ کے اوپر اپری position بڑی category دی اور کیا دی کہ جی ہمیں اسرائیل کو ہم نے condemn کیا کسی نے بائی نیم شاید مسلمان ممالک میں سے اتنا boldly condemn نہیں کیا جتنا پاکستان کی نمائنگی کرتے ہوئے میں جس نے condemn کیا پاکستان اور آپ کے بھی آپ پہ ہم نے کہا کہ یہ جنگ ہے اس کو فوری بند ہونا چاہیے یہ جو food flow ہے جو humanitarian assistance ہے اس نے کوئی recover نہیں ہونی چاہیے ہم نے کہا کہ یہ جو seize fire ہے یہ 1967 کے pre جو borders تھے اس کے اوپر ہونی چاہیے اور وہ پلسطین کی جو القدس الشریف ہے اس کا capital ہونی چاہیے تو پلیز یہ نہ کہیں کہ حکومت کی کوئی اس پہ policy نہیں ہے حکومت اس کو seriously نہیں لے رہی OEC کے بعد ترکی نے دی ایٹ council of order minister کی میٹنگ اسطنبول میں کی پاکستان کی نمائنگی کرتے ہوئے ہم نے پاکستان کی پوری انہی لائنوں کے اوپر وہاں اپنی نمائنگی کر کے ان کو سپورٹ کیا اور یہ global میڈیا میں سب جگہ یہ reported ہے تیسرا امان میں king of jordan president of ایجپٹ united nation کے سیکرٹی جنرل نے ابھی چند دن پہلے انہوں نے 65 ممالک کی heads of government summit کی وزیر صاحب نے میری duty لگا ان کے بھیا پہ میں نے اس کو attend کیا اور انہی لائنوں کے اوپر اچھا یہ تو ہے نا ہماری نمائندگی اور فائٹ فر غزہ گلوبلی لیکن پاکستان سے آٹھ بگ consignments کیرین اپاوٹ چوبیس سو ٹانس آف گوڈز وہ ہم نے بھجوائی نہیں بلکہ وہ میک شور کیا وہاں پہنچیں پہلے ایجرپ کے رئی جا رہی تھی اب اپنے جورڈن کے بھیج رہے ہیں نومی consignments is being prepared اور انشاءاللہ وہ بھی جائے گی تو پلیز ہم سب کا فرض ہے حکومت کا فرض ہے تو اس پہی دفعہ پبلک سٹیٹمورز دے چکے ہیں تو اس پہ وہاں گیارہ کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ نہیں ہوئی میٹ شور کے کشمیر کے اوپر کافی ہیڈ سامنٹ کے پہلے میٹنگ ہو اس میں ہمارے دوست موالک نے بربور کردار رہا کیا تیسرا ہم نے کیا کیا جناب سپیکر اس وقت فوبیا اسلام فوبیا ہمارا بلاس فائمس مٹیریل آتا ہے ہے وہ ریموو ہو سکتا ہے تو یہ اسلامی مٹیریل کیونی ریموو ہو سکتا ہے ان تمام ایپس جلدی سے جلدی تاگہ پھلے نہ اور جو دل اظہاری ہوتی ہے وہ نہ ہم نے برپور اوائی سی میں پہلی دفعہ اس کے اوپر ہم نے برپور نہ صرف ہم نے اپنی اس کو ٹیک اپ کیا بلکہ ارز کریں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں میرے سوائش شیف کی حکومت کی کیا پالیس ہی ہے ہم نے کیا ایکشن لی ہے گازہ ہو اسرام مفوبیا ہو کشمیر ہو تو کشمیر کو ہم بلکل ہماری پراریٹی اور اس میں کوئی کوئی اس میں ہمارا خدا خاصتہ سوفٹ کورنر نہیں ہے بلکہ میں سمجھ اس حکومت میں دنیا کا اس وقت کہتا ہے کہ پاکستان تنہائی کا شکار ہو چکا ہے کون سی تنہائی کون سی تنہائی کون سا فورم ہے جہاں پاکستان اپنی عواز نہیں اٹھا رہا اور اس کے نتیجے میں ایک ووڈ سے ہم نہیں جیتے جناب سپیکر ایک سو ستیس ووڈ پڑے اور ایک سو بیسی ووڈ سے پاکستان نون پرمننٹ میمبر یونیٹ نیشنز کو ڈی کونسل کا الیکٹ ہوا ہے اور یہ بیس پچیس بیس چھپیس دو سال کے لئے میمبر شپ ہے ہم اس فورم کو بھرپور استعمال کریں گے ہم پاکستان کا پوری طرح فرض ادا کریں گے ہم غزہ پر اپنے نمائند کی پوری اس کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا